سورت ابراہیم بھی مکی ہے صرف باون آیات اور سات رکو ہے اس سورت کے مضاوین وہی ہیں یہ سورت رات کے ہیں اللہ کی توحید رسالت برحقہ قرآن مجید کی صداقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اعجاز دلائل اقلیہ کے علاوہ نقلیہ بھی ہے مدشتہ سورت میں صرف دلائل اقلیہ تھی اس سورت میں دلیل اقل کے ساتھ دنیل نقل ہے پیغمبروں کے واقعات بسم اللہ الرحمن الرحیم ترتیبی نزول میں یہ بات کرے اور موجودہ ترتیب میں چھوڑا ہے الف لام را کتاب ان انز اللہ علیہ کا یہ قرآن کتاب ہے جو ہم نے اتاری آپ کو کہ تخرج انناس من الظلماتی لنور کہ نکالے لوگوں کو اندیروں سے روشنی کی طرف بیدن نبہم یہ حکم ہے ان کے رب کا اللہ حسیرات العزید الحمید حمید و عزیز کے راستے کی طرف عزیز میں اشارہ ہے کہ قرآن کی فتح برحق ہے حمید میں اشارہ ہے کہ قرآن کا ہر مضمون معافق اور مخالف کے ہاں قابل احترام ہے اللہ وہ ہے جس کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے ویلل کافرین من عذاب شدید تباہی کافروں کے لیے سخت عذاب کی شکل میں جو ترجیح دیتے دنیا کی زنگی کو آخرت پر وے سدنان سبیل اللہ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وے بغونہ اے وجہ اور ڈونتے اس میں کجی اولائے کفید و للمبئی یہ لوگ گمرائی میں ہیں دور کی وما ارسلنا من رسول انہی اللہ بلسان قومی نئی بے جامنے کوئی پیغمبر مگر قوم کی لغت میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عربی ہے اور ہم حضرت کی قوم نہیں امت ہے اس لئے ہماری بولی پشتو ہو اردو ہو مکرانی ہو بلوچی ہو پنجابی ہو یہ امت کی ذکر ہے قوم آپ کا صرف عرب ہے مرزا والا محمد نے کہا میرے آنے کے ضرورت خدا کو اس لئے پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو نہیں آجی اور ہندوستان والا کوئی بڑا حق تھا کہ ان کے لئے پیغمبر آجائے ایک پختون بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ہندوستان کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے اس نے کہاں برما اور انگون سے شروع ہوا ہے اور پشاور پہ غطا گئے اس نے کہاں پشاور والوں کی زبان آتی آپ کو اس نے کہاں کہ نہیں کہاں میرے سامنے کے نبی نبی نہ بننا جب تک پشتو نہیں آئے مر گیا لیکن اس کو ایک لفظ پشتو کا نہیں آئے اللہ نے پشتو زبان اس سے بچائی دیکھئے مرزے کی کتاب سیرت المہدی نئی بے جام نے کوئی پیغمبر مگر قوم کی زبان میں یہ اعتراض ہوا تھا کہ پیغمبر سارے جہان کا ہے اور بولتے صرف اربی ہے تو جواب آیا کہ قوم کی زبان ضروری ہے سب سے پہلا خطاب قوم کو ہوگا دوسرا خطاب پورے عالم کو ہوگا تو اگر اور زبانیں بول لے تھے پھر آپ شک کرتے کہ یہ نبی کے اس آئے پشتو بول رہے ہیں پنجابی بول رہے ہیں تو قوم کی زبان بنیاد ہے وہی کی فَيَدُّ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تَاكِ بَيَانْ كَرَئِهِ ان کے لئے فَيَدُّ اللَّهُمَ يَشَاءُ وَيَهْدِي وَيَشَاءُ پس بڑکاتے اللہ جس کو چاہے دائے دیتے جس کو چاہے وہ والعزیز الحکیم اور وہ غالب اور حکمت والے ہیں کیونکہ حضرت عربوں میں تشریف لائیں تو پہلی جماعت ایسی بنی عربوں کی صحابہ کی کہ قیامت تک ان سے بہتر لوگ نہیں ہو سکے اہل سنت تعقیدہ ہے کہ صحابہ انبیاء کے بعد بہترین خلائے صحابہ سب واجب التعظیم ہیں بمام آمی رضی اللہ تعالی کسی صحابی پر حرف ہی رجائز نہیں حرام ہے لیکن پیغمبر جو دین لائے ہیں وہ سب کے لیے ہیں تو دیکھو بخارہ سے امام بخاری اٹھے اور نشاپر سے امام مسلم اٹھے سمرقن سے اور ہر اترمیس سے امام کرمیزی اٹھے اور نسا سے نسائی آئے اور قضوین سے ابن ماجہ نکلے اور قابل سے امام ابو حنیفہ نکلے یہ عجم میں اتنی صلاحیت اس لیے آئی امام حفظ امام عاصم اکثر امہ قرار تجوید کے اور جن کے عراق میں قرآن دائے جائے وہ کوفی ہوا کوفا جمدہ حصہ عراق کا شہر اللہ یاد کرے ان کو اللہ کے دن جن دنوں میں خدا نے احسان کیا ان دنوں میں خصوصی عبادت کرے بے شک اس میں آیتیں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے صبر کے لیے آیات ہیں مخلوق کے سامنے واویلہ نہ کریں اور شک شکور کے لیے آیات ہیں خدا کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ امامِ جاہز نحوہ اور عدب کے امام گزرے ہیں بہت طریق المنظر تھے بیوی ان کی بڑی خوبصورت تھی زمانے میں اس جیسی حسیدہ نہیں تھی تو کسی نے ان کو کہا آپ اس عورت کو دیکھ کے کیا کرتے گا شکر کہا بیوی آپ کو دیکھ کے کیا کرتے گا سبب ہمارے گھر میں سببار و شکور دونوں نے ہوا ہے کتابوں کے شوقین کے متعلیہ کر رہے تھے کتابوں کا امبار گر گیا تلے دب کے مر گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کرنے کہیں جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے اسکرونے وَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو خدا کے احسانات جو تم پر کیے احسانات کا بیان بیان النعم تفصیل الاحسان اِذْ عَنْ جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْاونِ جس وقت بچائے تم کو فرونیوں سے یسومونکم جو پہنچا رہے تھے تم کو سوالعذاب برے برے عذاب ان میں سے بڑا عذاب وَيِزَنْ بِهُونَ بِنَاكُمْ خَتَلْ کروے تمہارے لڑکوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَانْكُمْ زندے چھوڑ دے تمہاری عورتوں کو وَفِیضَ لِكُمْ بَلَا عُمْ رَبِّكُمْ عَزِيمُ تمہارے اس طرح ہونے میں آسمائشتی رب کی طرف سے بہت بڑی ترجمة نانسي قنقر